اسلام علیکم بھلکنو میں چینل فانچوڈیسٹرک میں ہوں اور فانچوڈری بسکلی ہم کئی پر کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں لیکن اپنے بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ کچھ کو کچھ کرنا پڑتے ہیں ہم کسی کو مو سے کہہ دینا یہ بڑا آسان ہوتے ہیں لیکن خود اسے کام کو کرنا یا جسے ہم نے کہا ہے قام کو کرتے ہوئے جتنی افرت لگتی ہے جتنی محند لگتی ہے یا وہ سمع سکتے نہیں جس نے پہلے کیا ہوئے یا وہ سمکتے نہیں جو کر رہے ہیں جس نے آئیڈیا دیدی ہے اس نے ایک آئیڈیا دیا ہے لیکن ان سے پتہ نہیں ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسی ہے اس کی ورکنچ خود کیسی ہے ان کی افرت کتنی ہے کنسٹنٹ ہو کے کتنا کرنا پڑھے ہیں کٹنا کرنا پڑھنا ہے اس میں رلز کتنے چاہیے تو بس وقت ٹرکس کتنے چاہیئے ہیں اس میں ہمیں سینئر سے کتنا ملنا ہے ٹیچر سے کتنے گارلہ لینی ہے یا کوئی پروفیسر کا جو بند ہے اس سے کتنے گارلہ لینی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے ہر جگہ پہ ہمیں صبر چاہیئے ہوتا ہے صبر کیوں چاہیئے ہوتا ہے اسی لیے ہی چاہیئے ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک بندہ جو بس ویسے بات کرتے ہیں ایک جوریHو ت nep جردہ ایک جو پرچ奏 ہے اگر میں ایک گلاس کی بات کروں دیکھیں اگر آپ ایک گلاس بڑھا ہوئے ہیں آپ چاروں طرف سے گلاس کو دیکھ رہے ہیں ہر point of view سے آپ دیکھ رہے ہیں اس گلاس کو اس میں کیا فیکٹس ہیں اس میں کیا پروز ہیں اس میں کیا نقصانات ہیں اس میں کیا خائدہ ہیں اگر ادھر سے ایک انسان آگا کہتا ہے کہ اس میں ہی نقصان آپ کہیں گے بلکل صحیح ہے یہ انسان کیا کہتا ہے اس میں نقصان آپ کہیں کہ بلکل ٹھیک ہے ادھر سے بھی آکے ایک بندہ کہتا ہے آپ کہتا ہے بلکل ٹھیک ہے وہ اپنے سے اچھی طرح نیلسس کیا ہوا ہے لیکن اس کا کنکلوئین کیا نکلتا ہے کہ آپ میں پھر اس کی راہے دے رہی ہیں پھر یہ یہ اس چیز میں غلط چیزیں ہیں آپ اس میں یہ چیز آنی چاہیے اس کے آپ ایک کنکلوئین دینا پڑے گا کیونکہ وہ دیکھیں ہر بندہ آکے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ رائے دے رہے ہیں جو آپ کو پہلے سے پتا ہے لیکن آپ نے اگر اپنی سوچ ہی نہیں سوچی ہے اس میں یہ اپنی ایپرویمنٹس ہو سکتی ہے یا یہ اس میں غلطی ہو سکتی ہیں تو اس کا آپ میں بھی انیلسس کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوا آپ نے تو بس چیزوں کو جنجھ کر لیا لیکن پھرٹیکل انیلسس ہی نہیں کیا چیزوں کو دیکھا نہیں اور دیکھیں کونٹیٹی کوالیٹیٹیو چیزیں اسی طرح ہی بنتی ہیں چیزوں کو پورا سادہ بہت اگرائی ٹیم لی جا کے سٹیڈی کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو یہ چیزیں ہیں کیونکہ دیکھیں اگر انگلیس کے ٹینسس کی میں بات کرنوں ہر بند میں سے کچھ لتا آتے ہیں یہ چیزیں بتا دے گا ٹینسس نہ انگلیس کے بتا دے گا لیکن اسے جب ہم انگلیس میں بات کرتے ہیں نہیں ہوتی بات اگر ہم انگلیس میں ایک لیٹر لکھتے دیکھاؤ لے لکھتا ہوتا وہ اس ٹینسس جانتے ہیں وہ بی بلک گیا نہیں اس چیز میں اس نے کوشش ہی نہیں کی اس نے بات میں اس کے انیلسس کہہ دیکھا اللہ انگلیس ہماری نیٹیو بھی ہے لینگویج ہی نہیں ہیں تو یہ بہت ٹپ ہے یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم نے بچپن سے یہ نہیں پڑا ایفرٹ نہیں کی نا لیکن یہ ہم نے اپنا ایک انیلسس دے دیا کہ یہ کام اس کے وجاتے نہیں ہوگی ان چیزوں سے بچنا پڑتا ہے ان چیزوں سے خود انیلسس کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو خود دیکھنا پڑتا ہے کون سے چیز کیا صحیح ہو سکتی ہے مہترم جنابے والا کیا یہ چیز یہاں پہ ٹھیک ہو سکتی ہے کیا میں اگر دیکھیں ہر کسی کی اپنی اپنی ریسپونسیبیلیٹریز ہیں اگر آپ کو ایک پلیس والا روکتے ہیں تو اگر پلیس والا آپ کو روک کے یہ بات کہتا ہے سر یہاں پہ جوری ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اپنی تلاش لینی ہے یہاں ہم نے چیک آؤٹ کرنا آپ اپنا ایڈی کارٹ دکھائیں اپنا لیکسانس دکھائیں اس قسم کی گاڑی میں ہوئی ہے تو کیا جو گاڑی میں بیٹھا وہ وہی بات یہ کہ ہوت میری ایسی دی ٹیسی میں اتھردہ اے لگاوا میں اتھردہ اے ایسپ میں اتھردہ ڈی پیو اتھردہ اس کی ڈیوٹی ہے یہ وہ وہاں پہ اپنا ایڈینٹیشن کروائے گا اور بہت عزت کے ساتھ چلے جائے گا ہمارے کیا ہوتے ہیں پہلا خود بدماش پڑنا ہوتا ہے پلیس والا اندر والا پہلے سے بدماش ہوتا ہے امیونکیشن ہی صحیح طرح ہو سکتی تو پھر ہم انیلسیس کیا نکال دیں پلیس والے نہیں صحیح اور وہ کہتے ہیں جن پاس پیسہ آجاتا ہے یا ایک تو جانے والے لوگ بن جاتے ہیں یعنی سروسز میں پلیس میں اور وکیل بھائی جیسے ہو گیا جانے والے پر جاتے ہیں وہ اپنا روپ دکھانا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہر چیز کے سلیشنز نکال دیں پڑتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اگر ہم نے رہنا ہے تو پاکستان جو ہمارا ایک اسلام ہے وہ ڈیموپریسی کی بات کریں یعنی کہ پاکستان میں جو بھی چیزیں دکھائی جا رہے ہیں وہ ہر اسے حقوق دیتا ہے وہ فریلی اس دنیا میں رہ سکتا ہے اس پاکستان میں ہمارا میں رہ سکتا ہے پاکستان بہت زیادہ صفاف یعنی کہ پاکستان میں تو ہر موقع میں ہر کسی کی مدد کی ہے یا وہ آٹومک پاور ہے یعنی کہ دنیا کا ڈون ہے بشک وہ اسے ضرورت پڑی پاکستان نہیں تھی اگر کوئی غریب ترین ملکہ ہے اسے بھی پاکستان نے ہیلپ آؤٹ کیا اس میں کچھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں جو نئے مجورٹیز رہتے ہیں نون مسلم سے رہتے ہیں انہیں بھی اکتنی رسپیکٹ ہے جتنی ایک پاکستان سے سیٹیزن جو رہتے ہیں انہیں ہیں اگر خود جابز ملے تو پاکستان میں جابز رکھی ہوئی ہیں ہر کسی کے لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم پروپر سٹیپس پہ نہیں چل رہے ہیں پروپر سٹیپس نہیں لے رہے یہ پروپر سٹیپس ایک بندہ لے گا دو لیں گے تین لیں گے اور پھر سب لیں گے کام فیٹ ہو جائے گا اگر ہم کہیں گے میرے اکیلے سیٹ کرنے سے کیا چیز سیٹ ہو سکتی ہے یہ ہماری یہاں سے غلط سوچ پیدا ہو رہی ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنا پڑے گا کیونکہ آپ کی اکیلے سوچنے سے ہی ایک کوم بنے گی بڑے لوگ تک جائے گی دیکھیں اگر آپ کونسٹیپل ہیں تو آپ امپر والے کو کھیں گے اپنے ہیڈ کونسٹیپل کو سر یہ میں آپ کام نہیں کرسکتا رشت والا یہ میں اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمارا قانون نہیں کہتا یا نقصان نہیں پہنچا آپ سے ذمہ داری ہے اس نیچے اس نے اب ہی تربیت دی جائی دیکھیں ایک بندے نے چینج کیا اسے چیز سٹیپ پہ سٹیپ پہ سٹیپ پہ سٹیپ پہ اس طرح بھی کہ آجا بس چپ کر جائے کہ نا سٹیپ میں آپ بچانے لیکن ان سے بھی بچنا ہوں انہیں اخلاق کے ساتھ ہمیں لے کے جانا ہے بڑا اپنا صبر اخلاق ایک رویہ ایک پیار محبت لے کے جانا ہی انشاءاللہ کوشش کریں چینج ہو آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ و حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گی تو حفیقت آپ نے اللہ حفیس ٹیک شہر